ہیلو 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 مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں میری پراتھنا اور دعا یہی ہے کہ ہمیں ساتھ اچھے رہے ہیں ہمیں ساتھ خوش رہے ہیں اور ہمیشہ شوست رہے ہیں اور آپ کی مشکان آپ کی چہرے کی مشکرات ہمیں ساتھ برقرار رہے اور جیون میں ہمیں ساتھ سفلتائیں اور ترقی پاتے رہیں تو اسی سوچ کے ساتھ اسی بیچار کے ساتھ اپنے آج کی بلوگ کی سروعات کرتی ہوں تو بج رہے ہیں یہاں پہ دس اور میں آگئی ہوں باہر تو باہر آگئی ہوں اور بیٹھے ہوں تو مجھے نیچر کے ساتھ بہت لگاؤ ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اور نیچر سے ریلیٹر میں ویڈیوز سوٹ ویڈیوز اور ویڈیوز جالتی رہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے نیچر پہلے میں ہمیں ساتھ اپنے ویڈیو میں پوری کوشش کروں گی پہلے نیچر سے مطلب نیچر رہے ویڈیو میں میرے پھر میرا اپنا ویڈیو رہے خود کا جو ویڈیو رہتا ہے جو میں ڈیلی بلوک بناتی ہوں ڈیلی شروعات کرتی ہوں تو مجھے آ رہا تھا دوپ میں بیٹھنے میں تو میں پیٹ کے طرف پیٹ کر کے سورج کے طرف بیٹھے ہوئی تھی اور یہ رہا میرا جگ میں پانی میں جگ ایسے کھلا چھوڑ کے اپنے پاس رکھ کے پیٹ جاتی ہوں تاکہ اس میں سورج کی روشنی پڑے اور وہ پانی ٹھنڈے ٹھنڈے جو رہے مطلب وہ گرم ہو جائے ایسے پرکرتک طریقے سے اور میں اس سے پہلے بنائی تھی آج آلو کا بریٹ پکوڑا تو یہ بریٹ پکوڑا بنانے کے شروعات کر رہی تھی تو آلو کو میں نے بوائل کر دیا تھا اور بنانے کے لیے شروعات کر دیا تھا کیونکہ وہ بہت دن سے کھانے کا من ہو رہا تھا میرا منی مطلب اچانک سے وہ تو مل جاتا ہے تو کھا لیتی ہوں بنا کے میں کھا لیتی ہوں اور بہن کا من ہو رہا تھا بہت دن سے تو بول رہی تھی کہ بنا دو آج تو میں نے کہا سنڈے یا سب لوگ ساتھ میں ہیں تو لاؤ بنا دیتے ہیں تو وہی بنا رہی تھی پھر اس کو اچھے سے بھونج لیتی اور بھونج کے تھوڑا مسالہ سرہ لگوں گی پھر اچھے سے بنا لوں گی کیونکہ گھر کی بنی چیزیں گھر کی بنی ہوتی ہیں اور باہر کی چیزیں باہر کی ہوتی ہیں اتنی ساپ سفائی کا دھیان نہیں رکھتے ہیں اور آپ گھر میں بناتے ہو جو چیزیں وہ ساپ سفائی بھی ہوتی ہے اور اچھے سے بنا کے بھر پیٹ انسان کھا بھی لیتا ہے جتنا من ہوتا ہے اتنا کھا لیتا ہے تو ہمیشہ نہیں بنتی ہیں بس بائی چانس کبھی من ہو گیا تو گھر بھی بنا لیتے ہیں اور یہ آپ کو لگ رہا بہت زیادہ میرچہ ہے بہت زیادہ میں نے نہیں ڈالا تھا تھوڑا سا ہی تھا تو ڈال دیا تھا ہمیشہ ڈال دیا تھا اس میں مسالہ بھی ڈال دیا تھا سب کچھ ڈال کے پھر مطلب ریٹ پاکوڑا بنایا ہے تو دیکھتے رہیے میرے ویڈیو کو اور مجھے اپنا پیار دیتے رہیے سفورٹ کرتے رہیے کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں دین چار دن سے دو دین دن سے کہ آپ لوگ میرا ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں اور لائک بھی نہیں کر رہے ہیں نہ سیئر کر رہے ہیں نہ کومنٹ کر رہے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے عجیب سے لگنے لگتا ہے کونفیڈنٹ جتنا آپ کا اوپر جا رہا ہوتا ہے اتنا ہی نیچے جانے لگتا ہے اور میں بہت پریشان ہو گئی تھی دو دن سے تین دن سے مجھے نین نہیں آ رہی تھی اسی لیے کی کیا ہو گیا بھگوان یوٹیوب پر میری چینل پر میں نے کوئی گلتی کر دی بڑی کیا تو کوئی بات نہیں ایسے ہی جندگی چلتی ہے اور آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گی یہیں پہ رہ جاؤں گی آپ کے پیار آپ کے سپورٹ کی بہت جرورت ہے اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے کومنٹ کیجئے ووچ کیجئے تب ہی میں آگے بڑھ پاؤں گی اور پوری کوشش کروں گی کہ نئے نئے ویڈیو ٹالتے رہوں نئے نئے چیزیں بناتی رہوں دکھاتی رہوں آپ سب لوگوں کو تو وہی سب بات ہے اور آپ لوگ سے یہی سب بتانا تھا کہ پلیز پلیز میرے ویڈیو کو دیکھئے اور آپ نہیں دیکھیں گے آپ نہیں پہلے میں دیکھتی تھی مطلب سو کے اندر اندر تک پہنچ جاتا تھا ویڈیو اور آپ لوگ بہت سارا پیار دیتے تھے تو پلیز اس ویڈیو کو بھی پیار دیجئے وہی پیار جو آپ مجھ پر پہلے برساتے تھے وہی پیار اب بھی دیجئے تو تب ہی میں آگے بڑھ پاؤں گی اور آپ سب کی پیار کی بینہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گی آپ سب کے سپورٹ کی بینہ میں آگے نہیں جا پاؤں گی تو میرا ساتھ دیجئے مجھے بھی آگے بڑھائیے لے جائیے آگے تو جو مقام ہے جو مجھے حاصل کرنا ہے میں تاکہ وہ چیز حاصل کر سکوں تو دیکھتے رہے میرے ویڈیو کو اور سنتے نہیں آپ تو بہت سمجھدار ہیں بہت زیادہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ کے اندر سمجھدار ہیں آپ لوگ کو میں اپنا فیملی مانتی ہوں اسی لیے نہیں تو کوئی بھی بات میں آپ سے چھپا سکتی تھی میں اسی لیے میں ساری باتیں آپ کو بتاتی رہتی ہوں تاکہ مجھے مطلب یہ نہ محسوس ہو آپ لوگوں کو یہ ایک دیدی مطلب کی بات چھپاتی ہیں نہیں اسی لیے میں نے کل پر شو آپ لوگ کو بتا دیا جو بھی بات تھی اتتے دن سے میں نے سسپنس میں رکھا تھا لیکن میں نے بتا دیا کہ کیا بات ہے تو میرے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور لائک کرتے رہیے سیئر کرتے رہیے کومنٹ کرتے رہیے تھانکی سو مچ جو باتتے رہیے موسیقی 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 ہلو ڈیر یوٹیب فیملی تو آ گیا ہے یہاں پہ اب میں گئی تھی باہر مرلپیٹ کے باہر گئی تھی اور یہاں پہ آ گیا ہے خلپ کارٹ سے کوئی سمان آیا ہے میرا نہیں ہے میری بہن کا ہے تو میں لانے گئی تھی باہر ابھی آئے گی تو کھولے گی تو آپ کو بھی دکھائیں گے اور یہ چل رہا ہے گھر میں بھٹا یہاں پہ ہے اور میں نے کریم بگر رب لگئی ہوں کیا کہتے ہیں بتا ہاتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آملہ رکھا تھا اس ٹائم پہ جب آملہ آیا تھا تو ہم لوگوں نے اس کو رکھ دیا تھا ایک اچھا یہ ہے اس میں بھوئی لگ گئی ہے تو اس کو کیا کریں گے لگائیں گے بال میں بھی گو کے رکھ دیں گے لوئی کی کڑائی میں اور سی کا کائی اور آملہ اور برامہ دو تین چیزیں ملا کے بھگو کے رکھ کے اس کو پیس کے بال میں لگانے کے لیے اچھا ہو جائے گا یہ بال میں لگانے کے لیے بہت اچھا ہے اور اس سے بال کالے ہوتے ہیں لمبے بھی ہوتے ہیں میں نے یہ چیز میں آیا تھا بہت پہلے تو پھر میں نے لگانا چھوڑ دیا تھا لوگوں نے کہا کہ بہت موٹے بال ہو جائیں گے کال ہو جائیں گے اس کیلئے میں نے لگانے چھوڑ دیا تھا دیکھیں یہ ہاتھ میرا اوئل لگایا ہوا ہے لیکن کتنا خراب دیکھ رہا ہے ہاتھ میرا یہ دیکھئے پورا جہاں 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 یہ یہ ہاتھ بھی ہے یہ دیکھئے پورا ہاتھ میرا خراب ہو گیا ہے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے پیر میں بھی پیر میں بھی دیکھئے خجلی ہوئی ہے یہ دیکھئے اتنا بڑا یہاں پہ اور یہ پورے پیر میں یہ سب جتنے داگ پڑے ہیں یہ سب یہ سب یہ سب کالے کالے یہ سب خجلی کے ہیں اور تین چار دن میں یہ سب ہوا ہے میرے ساتھ اسی لئے اور پریشان تھی میں کیونکہ پتہ نہیں کہ خجلی ہوتی ہے نہ تو خجلانے کا ہی من کرتا ہے سہلانے کا من نہیں کرتا ہے کہ آپ سہلہ آکے نکل جاؤ اور اس کی دو میں بھی یہ لگ سے نہیں لے سکتی ہوں جب دکھے ناکٹر کے پاس نہ جاؤں تو ناکٹر کے پاس جانا جب گئی ہے تو ہو سکتا ہے کلے پرسوں میں جاؤں اور پوچھوں مجھے کیا دیکھتا ہے مطلب کہ ٹیوب وغیرہ کچھ دیں نہیں تو پھر مجھے دکھت ہو جائے گی اور پوری باڈی میں ہو رہا ہے مطلب یہاں کی نہیں ہو رہا ہے مطلب ایک جگہ ہو رہا ہے ہاتھ میں ہو رہا ہے پورا سہر سے لے کے پورا مطلب سر میں بھی ایسا ایسا عجیب ٹائپ میں ہو رہا ہے اور یہاں سے دیکھے پوری باڈی میں ہو رہا ہے پیچھے پیٹ میں بھی اور ہاتھ میں پیر میں سب جگہ پوری کھجلی ہو رہی ہے دیکھئے یہ دیکھئے دیکھئے کتنا گندہ لگ رہا ہے دیکھنے میں اور ادھر تو میں نے بھی نوچ ڈالا مانس پورا کھیچ لیا اس سہر اور تالوں میں بھی ہو رہا ہے عجیب سی بات ہے دیکھئے تالوں میں بھی کھجلی ہو رہی ہے اچانک سے ہونے لگتی ہے کبھی بھی صبح اٹھ رہی ہوں تو اچانک سے ہو جا رہا ہے کبھی دوپہر میں ہو جا رہا ہے کبھی سام کو ہو جا رہا ہے میں پرشان ہو جاری ہوں کھجلی سے کیا بولتے ہیں کھجلی کو کھجلی تو بولتے ہیں کھجلی نہیں ہے بس میں کھجلی کر رہی ہوں تو دانے ٹائپ میں کچھ نکل رہے ہیں ہلکے سے اور بس پھر اس کے بعد میں کھجلے کر دے بہت دیری تک ہو رہا ہے کم سے کم پانچے مند بعد پھر ختم ہو جا رہا ہے ابھی دیکھیں تھری دیرے تھوڑے دیر میں ختم ہو جا رہا ہے ابھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی لگ رہی ہے مجھے اس کے بعد میں سابون سے ہاتھ دوں گی وہ گھین بھی آتی ہے مجھے بہت زیادہ گھین آتی ہے ابھی جاری نیل کلر لگانے لے کے آئی ہوں تو یہ بہت سوکھا ہو گیا تھا میں نے اس میں تینوں ڈالا تھا تب جاری ہوں لگانے تینوں ڈال دیا ہے تو یہ بہت اچھا ہو گیا ہے میں مس اچھے سے نکلے نہیں تھے کہ تم گھڑا گھڑا ہو گیا تھا بہت اچھا ہو گیا ہے اب مجھے کلر بہت پسند ہے یہ ڈال دیا ہے موسیقی 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 اگر کسی کے سمان آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کھول لے گا کسی کے سمان نہیں کوئی نہیں کھولتا بھی نہیں بس لینا رہتا ہے تو لے لیتا ہے پارسل لیکن کھولتے نہیں تو رکھا ہوا ہے آئے گی تو کھولے گی موسیقی 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 موسیقی